اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست تارک حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تارک انگرہ جس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر تیتر کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حل ہے ویسے تو میری یہ کوشش ہے کہ تیتر کے جتنے بھی مسائل ہیں ان پر میں ریڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اور باقی آنے والے دنوں میں بھی میری کوشش ہے کہ آپ اب لوگوں کو فل سپورٹ کیا جائے اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو مدر نظر رکھتے ہوئے ویڈیو بنای جائیں تو یہ تیتر کا بچہ اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی ٹانگ کو باندھنے کی ضرورت پڑتی ہے یہ خود بخودی کچھ عرصے کے بعد سیٹ ہو جاتے لیکن اگر ٹانگ ٹوٹ جائے تو اس کو باندھنے کا طریقہ اور اس کی میڈیسن کیا آپ نے استعمال کرنی ہے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا پہلے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں کہ جب آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ احتیاط کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تیتر کی جب ٹانگ ٹوٹتی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں یہ بچہ ہے اس کی جہاں سے ٹانگ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ جو گولی ہوتی ہے جو شروع میں ٹانگ جہاں سے شروع ہوتی ہے تو وہ ایک گولی ہوتی ہے تو اندر ایک پھنسی ہوئی ہوتی ہے ایک مقصود خانے میں تو گولی اگر وہ باہر نکل آئی ہے تو پھر تو اس کو اندر ڈالنا مشکل تھا لیکن خوشکسمتی یہ تھی کہ اس کی گولی جو ہے وہ باہر نہیں نکلی وہ تھوڑی سی گھومی ہے اور گھومنے کے بعد پھر اس کی جو ٹانگ کا اس کو مسئلہ آگیا ہے کیونکہ میں نے اس کو چیک کیا تھا دونوں ٹانگوں کو چیک کیا تھا تو ایک جو ٹانگ تھی وہ مکمل گھوم رہی تھی اور جو دوسری تھی وہ ریجن حلالت میں تھی تو اس کی جو لیفٹ ٹانگ ہے دائیں والی اس کی جو گولی ہے وہ گھوم گئی ہے اب اس کی ٹریٹمنٹ صرف یہ کرنی ہے کہ اس کو ایک تو خوراک وقت پہ دینی ہے اور دوسری باز یہ ہے کہ اس کو زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ یہ گھومیں پھرے نہ زیادہ حرکت نہ کریں تو یہ آرام سے ہی بیٹھا رہے تو انشاءاللہ پانچ سی دن کے اندر اندر ہی اس کو یہ سیٹ ہو جائے گا باقی یہ جو پانی ہے پانی والے میں بھروفن سیرپ ملا دینا ہے وہ اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر زخہ درد کی وجہ سے اس کو بخار ہوتا ہے تو اس میں بھی مددگار ثابت ہو اور ویسے جو بھروفن ہے وہ درد میں بھی مدد دیتا ہے تو یہ تو ہو گئی اس کی بات اب چلتے ہیں اگر ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے پرندے کی تو اس کو باندھنا کیسے ہے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو ٹانگ ہے یہ لگا تو نہیں رہا لیکن زیادہ گھومی نہیں ہے ادھر اور ادھر یہ اوریجنل حالت میں ہے یعنی سیدھ میں ہے جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے یعنی کہ سیدھ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہاں پہ ہے آپ اس کو مزید ہلانا جلانا نہیں ہے یہ جو ہی لگی گی تو سیدھ میں لگی گی ہاں البتہ یہ ادھر ادھر اگر ہوتی دائیں بائیں مڑ جاتی تو پھر یہ مسئلہ تھا پھر اس کو حل تلاش کرنا ضروری تھا تو آپ چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب جس میں آپ نے تیتر کی ٹانگ کو کیسے باندھنا ہے جی تو دوستو آپ نے تیلیوں کو اس طرح پرو لینا ہے دھاگے میں پتلے دھاگے میں یعنی کہ اتنا ہو کہ یہ تیلیوں کو جو فاصلہ ہے نہ زیادہ نہ ہو تقریباً اتنا ہو تو کافی ہے اس کے بعد آپ نے پٹی لے لینی ہے اور اس پٹی کو آپ نے حلدی لے لینی ہے حلدی اور تیل میں تھوڑا سا گرم کر لینے گرم کرنے کے بعد وہ جو آپ کے پاس ایک پیسٹ سا بن جائے گا اس پٹی کے اوپر اچھی طرح پیسٹ کو لگا دینے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تیتر کی ٹانگ جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے زیادہ تر جو ٹانگ ٹوٹتی ہے وہ یہاں سے ٹوٹتی ہے یہاں سے ٹوٹتی ہے زیادہ تر ٹانگ جو ہے وہ یہاں سے ٹوٹتی ہے اور اگر یہاں سے ٹوٹ جائے تو پھر اس کو باندھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ خود بخود لگ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے برحال اس کی ٹرائی بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگر یہاں سے ٹانگ ٹوٹتی ہے تو پھر بہت آسانی سے لگ جاتی ہے یہاں والا کوئی ایشو نہیں ہوتا اب سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ ٹوٹی ہوئی کہاں سے اب یہاں سے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ نے اس پرندے کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے ادھر پکڑنے کے بعد اس ٹانگ کو اس طرح کرنا ہے سیدھا اگر یہاں سے ٹانگ ٹوٹی ہوئی تو تھوڑا سا آپ نے یہاں تیکھنا ہے اگر ہڈیوں کی ترتیب صحیح نہیں ہے آگے پیچھے آپ کو نظر یا اوپر کوئی چڑی ہوئی ہڈی نظر آ رہی ہے تو آپ نے ادھر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا اس ٹانگ کو کھیج کے اس طرح تھوڑا سا ہلانا جولانا ہے اس کو اگر ہڈی سیٹ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ نے اس انگلی کی مدد سے یہاں سے پکڑ کے اس پنجے کو انگلی کی مدد سے اس کو جو ہڈی ہے اس کو اپنی جگہ پہ ہی لے جانا ہے تو اس طرح کرنے سے اچھا یہ ہڈی آپ کی آپ جگہ صحیح پہ چلی گئی ہے اب اس پنجے کو آپ نے دوسرے بندے سے پکڑانا ہے پکڑ زیادہ کھینچنا نہیں ہے سیدھا رکھنا ہے اس ٹانگ کو سیدھا اب یہ جو پٹی ہوگی جس پیٹ پیسٹ بغیرہ لگا ہوا ہوا اس پٹی کو آپ نے یہاں سے بڑی احتیاط کے ساتھ لپیٹ دینا ہے ٹھیک ہے جی سیدھا رکھ گھما نہیں یہ اس پٹی کا رنگ یلو ٹائپ ہوگا چونکہ میرے پاس ہلدی نہیں ہے تو میں ویسے ہی لگا رہا ہوں تو آپ نے وہ ہلدی والا پیسٹ اس پہ ضرور لگانا ہے اچھی طرح پیسٹ کو یہاں پہ پوری طرح لگا کے بس اس کے تین چار بال لیکن یہ خیار ہے کہ یہ جو گھٹنا ہے اس کا اس پہ پٹی نہ جائے اگر گھٹنے پہ چلی گئی تو پھر یہ جو گھٹنا ہے یہ فولڈ نہیں ہو سکے گا اس طرح اس طرح مطلب چھوڑے اس طرح یہ فولڈ نہیں ہو سکے گا اس کا خیار رکھنا چاہیے اب پکڑے اچھا یہ لگ گئی پٹی لگ گئی اس کے بعد یہ جو آپ نے تیلیاں بنا کر رکھی ہیں اچھا اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ تیلیوں کو روخ اس طرف ہو وہ اس لیے کہ یہ جو ہے نا تیلیاں اگر ادھر آپ کریں گے تو یہ نوکیلی ہیں تو یہ تیتر کو زخمی بھی کر سکتی ہیں تو اس طرح سے نا آپ نے ان کو اوپر رکھ کے اس طرح اگر تیلیاں پوری نہیں ہوتی تو آپ نے اتنی تیلیاں بنانی ہے کہ یہ آپس میں مل جائے ابھی میں نے تھوڑی بنائی ہیں تھوڑی سی دو تین تیلیاں مجھے اور بنانی چاہیے تھی تو بارل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے پہلے اس دھاگے کو گرہ لگا دیں آپس میں یہ زیادہ زیادہ ٹیٹ بھی نہیں کرنا اتنا بھی نہیں کرنا کہ خون رک جائے اور اتنا نرم بھی نہیں باندھنا کہ یہ نیچے گری نہ جائے اچھا اب اس کو ہم نے باندھ دیا اس کو بھی ہم باندھ لیتے ہیں دوسرے کو بھی ابھی یہ جگہ آپ کو خالی نظر آ رہی ہے یہ آپ کی جگہ خالی نہیں آنی چاہیے اور خاص طور پر اس جگہ جہاں ٹوٹی ہے یہ تیلیاں مجھے دو تین تیلیاں اور لگانا تھی لیکن میں نے نہیں لگائیں بارہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ تیلیاں جو ہے یہ گھوم کے مطلب گلائی میں گھوم کے اس طرح جو ہے اس طرح مل جائے آپس میں ابھی اس کو میں زیادہ کھینجتا ہوں تو یہ مل بھی جائیں گی اچھا یہ آپ نے باندھ لیا اچھا اب اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو ایک دن بلکہ دو دن تاکہ اسی طرح باندھے رکھنا ہے تو دوسرے دن آپ نے اس کی گھرہ کھولنی ہے کھولنے کے بعد تھوڑا سا اس کو ڈھیلا کر دینا ہے ڈھیلا کرنے کے بعد پھر آپ نے اس طرح پیسٹ بنا کے آپ نے پٹی لگا دینا ہے اب آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ٹانگ سیدھی ہے بلکل اس کا رخ جو ہے سیدھا نظر آ رہا ہے اب اس پرندے کو آپ نے اتنی مضبوطی سے رکھنا ہے کہ اس کو خوراک وغیرہ کھلا کے کھلانے کے بعد آپ نے اس کو بند کر رکھ دینا ہے ادھارہ اندھیرہ کر دینا ہے تاکہ کسی بندے کو دیکھ کے یا کسی جنوار کو دیکھ کے یہ مزید ڈرے نہ اور ٹڑپے نہ خوراک کھلا دیں گے اس کے بعد جو ہے یہ اگر آپ کا پرندہ ہینٹیمڈ ہے پھر تو وہ زیادہ حرکت نہیں کرے گا لیکن اگر ڈرنے والا ہے تو آپ یہ جو پارہ ہیں اس کے دونوں پر اس طرح باندھ کے رکھ دیں یہاں سے دھاگہ لگا کے اچھی طرح یہاں سے دھاگہ گزاریں گے دھاگہ گزارنے کے بعد پھر ادھر سے اس کو باندھ کے رکھ دیں گے تو پھر یہ جہاں بھی آپ رکھیں گے وہاں پہ یہ ہلے گا نہیں وہیں پڑا رہے گا باقی کسی میڈیسن کی اوضلوت نہیں ہے آپ بروفن دیتے رہیں تاکہ اس کے درد میں افاقہ اور بخواہ اسی حالت میں پرندوں کو درد کی وجہ سے بخار بھی ہوتا ہے تاکہ وہ بخار وغیرہ سے بچا رہے تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے باقی انشاءاللہ یہ 6-7 دن کے بعد یہ سیٹ ہو جائے گا 7-8 دن آپ نے اسی طرح کماز کام اس کو پٹی لگاتے رہنا ہے اور پٹی لگانے کے بعد پھر آپ نے اسی طرح اس کو باندھ رکھنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تیتر کی ٹانگوں کو کیسے باندھ آ جاتا ہے تو آپ یہ چیک بھی کر لیتے ہیں کہ اس کی کڈیشن جو ہے ٹانگوں کی وہ کیسی ہے یہ دونوں سیدھ میں اس کا مطلب ہے کہ صحیح اس کو باندھ آ گیا ہے یعنی یہ برابر ہی لگ رہی ہے باقی یہ تیلیاں جو ہے تیلیاں کو آپ کاٹ کے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اگر تیلیاں زیادہ خراب کر رہی ہیں آپ کو تو یا پرندی کی کوئی چھوٹا پرندہ ہے تو آپ کاٹ کے ان کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ